وقتی کیا ہونا چاہتا ہے سفل ہونا چاہتا ہے سفلتا کا رت کیا ہے سب کا اپنا اپنا ہے اپنا اپنا ہے یہی دھارنہ غلط ہے یہ ریلیجیس دھارنہ ہے سپیریچوالٹی کی دھارنہ یہ ہے کہ سب کا لکش ایک ہے آپ کہو گے ایسے کیسے کہہ سکتے ہو حدیقتہ ہم لوگ اپنے میرے سارے سیشنز انٹریکٹیو ہوتے ہیں تو اس میں جاتا لوگ کہتے ہیں جیسے آپ نے کہا ہاں بھئی سب کے سفل ہونے کا اچھایں الگ ہوتی ہیں تو اچھا پوری ہوتی ہے تو سفر ہو جاتے ہیں اور وہ ٹائم سے ہی بدلتا ہے پانچ سال میں کچھ اور ہوتا ہے سفلتا پندرہ سال کے ہوتے ہو تو سفلتا چینج ہو جاتا ہے پچیس کے ہوتے ہو تو چینج ہو جاتا ہے ہدھیڑ عمر کے آتے ہو جب چالیس کے آتے ہو سکول کالیج کے اندر پڑھائی کرنی ہے کیونکہ اچھی نوکری چاہیے یا بزنس سٹارٹ کرنا ہے جب جوانی میں ہوتے ہو تو سوچتے ہو اچھا بزنس ہو یا اچھا جوب ہو اور جب چالیس پہتالیس سال کے انہیں شروع آتے ہو پھر چنتہ ہو نہیں لگتے کہ ریٹائر لائف کے اندر کچھ جوڑیں تو آپ کہو کہ یہ سب چینج ہوتے ہیں حقیقت کے اندر نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ جانتے ہیں کہ سفلتہ کیا ہوتی ہے لقش کیا ہے سفلتہ ہے لقش کی پرابطی آپ نے جیسے کہا کہ الگ لگ لوگوں کی سفلتہ الگ لگ ہے یہ آپ نے کیوں والا سٹیٹمنٹ کیونکہ سبی کا جیون جینے کا جو بھی مقصد ہے جو بھی اپیل کرتی ہیں چیزیں کسی کو کچھ اپیل کرتا ہے کسی کو کچھ اپیل کرتا ہے اور پھر وہ اس کے پرسیوٹ میں پوری زندگی بتاتا ہے اور پھر اس میں اپنی سفلتہ وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ مالی جی میں میوزشن ہوں تو مجھے میوزک میری زندگی ہے اور اس میں کسی لیول پر مجھے پہنچنا ہے تو یہ میرا زندگی ڈیووٹی ہے جب وہ اس مقصد کو پرات کر لیتا ہے تو اس کو کیا لگتا ہے ہاں تو یہی مومنٹ آف ریکننگ ہوتی ہے کہ آپ جس کو چیز کیے جا رہے ہو اور وہ جب مل جاتی ہے اس وقت بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو وہ نہیں تھا جو چاہیے تھا وہ ہی تو چکر ہے کہ ایکچولی ایٹرنل سیٹس ایٹرنل کی امید رکھتے ہیں جو نہیں ہو پاتا پھر اسی لیے باتا رہا ہوں کہ آپ جب چھوٹے تھے اور کنچے کھیلتے تھے تو آپ جیتتے تھے تو آپ کو کیا فیلنگ آتی تھی آپ کو خوش ہوتے تھے وکٹری والی فیلنگ خوشی وکٹری میں بھی کیا آتا ہے خوشی خوشی آتی ہے سکول کالج میں اچھے نمبر آتے تھے وہ کیا ملتا تھا خوشی ملتی تھی کئی بات لوگ کہتے ہیں کہ ارے پرابو جی پیرنٹس کو خوشی ملتی ہے تو میں نے کہا اس سے تو یہ کیا ملتا ہے خوشی تو میں نے دیکھو eventually eventually خوشی آگئی جوانی میں اچھی جوب ملے اچھا بزنس ہو کیا ملتا ہے اس سے کیا فیلنگ آتی ہے خوشی ادھیر عمر کے اندر جب آپ بیسیکلی when you come the age of 40-50 and you are secure you secure your future اس سے کیا ملتا ہے خوشی ملتی ہے جب بڑھاپا آتا ہے تو کس میں چکرنے پڑ جاتا ہے ہیلتھ کے اگر ہیلتھ سہی رہتی ہے تو خوشی ملتی ہے اس کا مطلب پرابو جی لکش تو سب کا ایک ہے سکسس کا مطلب ایک ہی ہے اگر آپ سوچتے ہو جس چیز کو پراب کرنے کے بعد اس کے بعد آپ پر خوشی نہیں ملتی ہے تو پرابو جی آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو فیلیر یا سکسس فول فیلیر فیلیر دیکھ میز ایکچولی آپ کو لکنگ آؤٹ فر ہیپینیس ہیپینیس جو آپ نے پوئنٹ کہا بوند بوند جوڑ رہے ہیں پلیجر کا ہیپینیس کے دو پارٹ ہوتے ہیں ایک ہیپینیس ہوتی ہے جو آتی ہے اور جاتی ہے مومنٹری ہے ایس تھائی ہے آئی اور گئی چلے گئے وہ نقلی ہیپینیس ہے کیا ہے وہ اسی کو پلیجر کہتے ہیں اسی کو مزہ کہتے ہیں ہیپینیس وہ ہے جو آتی ہے رکھتی اور بڑھتی ہے اچھا کیا چاہتے ہو جیون کے اندر آپ جو بھی کارے کرتے ہو وہ آئے رکے اور بڑھے یہی چاہتے ہو آپ بلکل چاہتے ہو صحیح چیز ہو دھونڈ جگہ رہے ہو سارے سب کے سب چاہتے ہیں ہیپینیس پرنتوہ گلتی سے مجھے کو یا پلیجر کو ہیپینیس بان بیٹھتے ہیں تو ہیپینیس اور کنٹینٹمنٹ جو ایک ورڈ ہے سو دیکھو ہینڈ 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 میرے خیال سے اس ناٹ پوسیبل ٹو بی ہیپی اینڈ ناٹ کنٹین ایسا ہوتا ہے یو ایپسولوٹی رائٹ بکاوز کنٹینٹ کنٹینٹمنٹ اور ہیپینیس ہینڈ ٹو ہینڈ ہی جاتے یہ سیڈی ہے کیا ہے ہیپینیس کو پہنچنے کے لیے سیڈی کے دو پیدان ہیں سٹیئر کیس پہ چڑھتے ہیں نا تو پہلا پیدان ہے سیٹسفیکشن سیٹسفیکشن کے بعد کیا ملتی ہے شانتی پیس اور شانتی کے بعد ملتا ہے سکھ تو بھگوان گیتہ میں کہتے ہیں اوہ شانت سے کٹھا سکھ ہم جس کو شانتی نہیں ہے اس کو کٹھا کہاں ہے سکھ اس کو اور شانتی کس سے آئے گی سیٹسفیکشن سے آج ساری جگہ ساری جگہ کیا سکھائی جا دی ہے موٹیویشن اس کو میں کہتا ہوں گوبر کے پر برک لگانے سے برفی نہیں بن جاتی گریڈ کے اوپر آپ نے برک لگا دیا اس کو کہہ دیا موٹیویشن but actually موٹیویشن ہے کیا پیور گریڈ it is it is which is why it's fluctuating also it comes and goes and that's why people basically آپ نے لوگوں کو موٹیویٹ کر دیا پرنتو موٹیویٹ کیا پلیجر کے لیے ہیپینس کے لیے کہاں کیا کس کالیج کے ادھر بتایا جا رہا ہے کہ سیٹسفیکشن is the most important thing in life contentment is the most important contentment کے گرو دیکھیں آپ نے کبھی نہیں موٹیویشن گرو جو دیکھو پتا لگا گے گریڈ کے گرو کہتا ہوں میں ان کو کہا کہتا ہوں دیکھیں میرے کو اکے 47 کہتا ہے preaching circles کے اندر مجھے چیلے نہیں بنانے میرا کوئی اچھا نہیں ہے میرا اچھا ہے کہ یہ knowledge کو جنت انجا پچھا دیں آپ کو accept کرنی ہے کرو نہیں کرنی ہے مت کرو a teacher should never try to please the student ایک گرو کو ایک شکشک کو کبھی بھی اپنے students کو خوش کرنی کوشش نہیں کرنی چاہیے یہ student کا کام ہے کہ وہ گرو کو خوش کرے by following his instructions اگر میں جھوٹ بولوں گا تو کیا ہوگا پرو جی اگر teacher جھوٹ بولے گا تو شش تو گیا the student is gone اگر وہ پیسے لے کے 2-2-5 بول دے 2-2-5 دے 2-2-5 میں نمبر دے دوں گا تو کیا ہونے والا اس کا سوڑ تو اسی لیے آپ جو کہ رہے ہو بات جو contentment کی بات کری اسی لیے contentment یہ پرشن جو آپ نے ایک پرشن اور اگر اس سے جو میرے دماغ میں آیا کیونکہ میں US گیا وہا تو وہا ایک وقتی سے ملا کامپنی who is an ITN from Mumbai and he's got more than 30 patents in his name so you can understand the بریلینٹ ہے جب اس کے میں یہ کہا نا ساتیسفیکشن اور موٹیویشن کی بات کری تو اس نے کہا ساتیسفائید ہوں گے تو موٹیویٹی کیسے ہوں گے اب میں آپ کو فرمولا دی رہا ہوں ایک 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 ساتیسفیکشن اگر ہے تو موٹیویٹی کیسے رہیں گے اور موٹیویٹی تو ساتیسفیکشن کیسے رہیں گے اب یہ اس کانس سپیرچوالیٹی دیتی ہے ان کو بھی دیا میں نے بینے کہ بی موٹیویٹی فور یور ایفرٹ این ساتیسفیکشن بھی ریزلٹ اور ہم الٹا کرتے ہیں وی آر موٹیویٹی ایفرٹ این ساتیسفیکشن ایفرٹ ایفرٹ اس کو الٹا کر دو آپ کے ہاتھ میں کیا ہے ایفرٹ 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 اس میں موٹیویٹی رہو نا کیونکہ پیپل دو نا نو یہ آج کا وشی نہیں کبھی پھر اس پہ بات کریں گے بھاگوان نہیں دیتے بھاگوان is nothing but the result of your actions previous life this life or any life یہ بھاگوان کا مطلب جب آپ کچھ کرتے ہیں کئی لوگ کہیں کہیں پہنچ جاتے اور اچھے بریلینٹ لوگ نیچے رہی آتے ہیں ایفرٹ پورا لگاتے ہیں تو اس سے ایفرٹ میں موٹیویٹ رہیے اور اسی کو آپ کیا سمجھ ہے اپنا فروٹ you'll be happy people set up milestones for happiness میل کے پتھر کہتا جب یہ مل جائے گا تو میں خوش ہوں گا ارے مورک ہر قدم لیتا اس پہ خوش رہ نا ہاں جو آپ نے بتایا بھئی کہ result سے detach ہو وہ ہی بڑی مشکل چیز ہے سو میں لیچے ہم motivated پورا اپنے effort کو میں example دی دیتا ہوں خود کی رننگ اور میں لانگ ڈسٹنس رن ہم ultramarathons بغیرہ بھاگ تو اس کی ٹریننگ کے لئے کنسسٹنس ہی نہیں تھی میری لائف میں تو میں جب ایک بار شروع کیا کہ 5 کلومیٹر رننگ سٹریک چالو کی ہر روز 5 کلومیٹر دوڑ میں بس اور میں judge کرنا چالو کی اپنے خوشی کو یا اپنی happiness کو میں نے بیس کیا اپنے پانچ کلومیٹر کرنے یا نہ کرنے پہ کہ میرے ہاتھ میں یہ کہ 5 کلومیٹر کروں گا ٹریننگ کیسی ہوتی ریس میں کیسا کرتا ہوں وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے وہ detachment پر وہ مشکل ہے آسان نہیں ہے اس کا قارن کیا ہے اس کا قارن ہمارا education system ہاں بڑھائی نمبروں سے related بس اگر دیکھا جائے it depends کتنی جلدی شروع کرتے ہو life کے در اس formula لگانا کب سے شروع کرتے ہو جتنا لیٹ لگا ہو گئے جیسے آپ نے سنائی ہوگا habit ہو جاتی ہے habit میں کیا ہے اے چھٹا دیا اب اٹ رہ گئی ہے نا اے اٹ اٹ رہ گئی بی اٹ رہ گئی تو habit کا ایسا ہوتا ہے تو habit forming اگر پانچ سال کی عمر سے شروع ہو جائے چار پانچ سال کی عمر سے شروع ہو جائے تو یہ جیون بھر رہتی ہے ہم دیکھتے ہیں اپنی لائف کے اندر بچ پر چیزیں سیکھیں وہ یاد ہیں آپ جو سیکھتے بھول جاتے ہیں